موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وخمان وحیم اللہ کے نام سے یہ شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم آج میں آپ کے لئے آئیت القرصی کا بہت خاص خاص عمل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف آج آپ کے لئے میں رزق کی تنگی کے اسباب اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی اسباب بند ہو چکے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو پا رہی ہے کوئی وسیلہ نہیں بن رہا رزق کا یا کرز ایسا ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا آپ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کوئی بھی آپ کی حاجت خواہش پوری نہیں ہو رہی رزق کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ چھوٹا سا وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے کرنے سے یقین رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی ہر حاجت مراد بہت جلد پوری ہو جائے گی تو ہماری ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ بھی آپ کو بھی سواب حاصل ہو سکے اور آپ اس کاری خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں تو ویورز نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے یہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں جب تک آپ نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے کوئی بھی وظیفہ آپ کا کارگر ثابت نہیں ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا کمپلیٹ نہیں ہوگا تو آپ نے نماز پنچگانہ ضرور ادا کرنی ہے اور نماز کے بعد ہی آپ مکمل طور پر وظیفے کو کامیاب کر سکتے ہیں تو آپ نے جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے جو کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ویڈیو کے نیچے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ برے برے کمنٹس کرتے ہیں تو میں دیلی طور پر یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم بنا کسی لارج و غرز کے آپ کے سامنے ایسے وظائف لے کر آتے ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں آپ کو بدگمان کر دیں تو ہم تو ان کا کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی دیکھ رہی ہے وہ ہی انسان کو سیدھے راہ پر لا سکتی ہے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو سیدھے راہ پر لائیں جو خود تو کچھ نہیں کر سکتے البتہ دوسروں کی معاملات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کو لوگوں کی نظر میں برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج یہ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کبھی بھی کمنٹ میں جو نمبر وغیرہ آئیں ان پر ہرگز رابطہ نہ کیا کریں اس سے آپ کا نمبر لیک ہو سکتا ہے آپ کا کچھ اور مسائل ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو زیادہ تر اپنی زیادہ لمبا چوڑا ویڈیو میں نہیں بتا سکتی ہوں تو میں آتی ہوں اپنی اصل بات کی طرف اپنے وظیفے کی طرف تو رزق کی تنگی ہو اسباب بند ہو چکے ہوں کرز میں جگڑ چکے ہوں اور کوئی ذریعہ وسیلہ نہ بنتا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو رکعت صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں دو رکعت صلات الحاجت آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے آپ جب نیت کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں دو رکعت نماز صلات الحاجت کے پڑھتی ہوں بندگی اللہ تعالیٰ کے تو جب آپ صلات الحاجت پڑھتے ہیں باوضو ہو کر آپ نے پڑھنا ہے اول آخر سات سات بار درود پاک پڑھنی ہے اور پھر ایک سو مرتبہ ایک سو ستر ایک سو ستر مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد تین ہزار بار آپ نے لکھ لیں پھر سے سن لیں دو رکعت صلات الحاجت آپ نے ادا کر کے باوضو اول آخر سات سات بار درود پاک اور پھر ایک سو ستر مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین ہزار مرتبہ یا کافیو یا غنیو یا فتاہو یا رزاکو یہ آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں خوب گڑ گڑا کر دعاک مانگنی ہے یہ عمل اگر نصف شب یعنی آدھی رات کے بعد یا تحجد کے وقت ہو تو بہت زیادہ موثر ہے ورنہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کا مغرو وقت نہ ہو ان اوقات میں آپ یہ پڑھ کر سکتے ہیں وظیفہ انشاءاللہ ایک ہی بار کرنے سے خیر کے اثار ظاہر ہو جائیں گے بس یقین رکھیں اور تھوڑا سا صبر اور انتظار کریں ایک بار نہیں ہوتا تو تین دفعہ تو ضرور ہی کر لیں اور آپ انتظار کریں انشاءاللہ دیکھئے گا جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ عمل کریں گے تو وہ آپ کا مقصد بہت جلد حل ہو جائے گا پورا ہو جائے گا تو میں امید کرتی ہوں آج کیے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وظیفہ پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ انتوار کے دن ان کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا آفی امان اللہ